لطیف خوصہ صاحب آپ باہر جاگ کر ازامات لگاتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا لطیف خوصہ سے مقالمہ کہا ایک طرف آپ عدلیاں پر اعتبار نہیں کرتے دوسری طرف ریلیو بھی مانگتے ہیں سپریم کورٹ لطیف خوصہ کی بانی پی ٹی آئی کے تشکانہ نا اہلی کے قلاب درخواست مقرر کرنے کی استدعہ کی گئی ہے مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں جانزے باباسی سے جانزے بگاہ کیجئے کا دیکھیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو کمرہ عدالت نمبر ایک میں روٹین میٹر جو سمات کے لیے مقرر ہیں اس کے اوپر سمات جاری رکھے ہوئے تھا کہ لطیف خوصہ روستم پر آئی اور انہوں نے آکر ریکویسٹ کی کہ جو بانی چیئرمن کے حوالے سے جو ان کے توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے اس کی موطلی کی ہماری درخواست ہے تو وہ اشتدا ہے کہ اس درخواست کو سمات کے لیے مقرر کر دیا جائے تو اس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ نے ایک اہم مقالمہ کیا لطیف خوصہ سے اور کہا کہ خوصہ صاحب آپ ہمارے سامنے تو بیش ہو کر ریلیف مانگ رہے ہیں لیکن آپ باہر جا کے آپ ہمارے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو بہرحال آپ اپنی جلدی سمات کی درخواست دے دیں اور ہم اس درخواست کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں قانون کے مطابق ہی ہم اس معاملے کو دیکھیں گے تو یوں یہ ایک اہم مقالمہ ہوا گدشتہ روز بھی جلدیف خوصہ نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے درخواست واپس لی اور پھر ایک جارہانہ پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں بھی کافی سخت باتیں کی گئیں اور اب ایک مرتبہ پھر ایک عام کیس میں حالانکہ پی ٹی آئی کا کوئی کیس بھی سمات کے لیے مقرر نہیں تھا اور اپن کورٹ میں ریکرسٹ کی گئی تو اس کے جواب میں پھر جویسیس آف پاکستان کے جانب سے یہ اہم آپزرویشنز دی گئی ہیں جی ٹھیک ہے درخواست دار کر دیں قانون کے مطابق دیکھا جائے گا جہان سے باباسی آپ کا شکریہ